عورتوں کو آپ لے لیجئے انسانی سماج میں عورتیں کمزور مانی جاتی ہیں اور واقعیتاً جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں اس کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور دھڑلے کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ عورتوں کے حقوق کو پیروں تلے روندہ جاتا ہے جو واجبی اور لازمی حق ہیں عورتوں کے وہ انسانی سماج کے اندر ادا نہیں کیے جاتے کتنے گھرانے ایسے ہیں کتنی برادریاں ایسی ہیں کتنے خاندان ایسے ہیں کہ جن میں میراز کے نام پر بیٹیوں اور بہنوں کو ایک پائی نہیں دی جاتے نہ باپ کی جائداد میں اس کے لیے کوئی حصہ ہوتا ہے نہ ماں کی مالیت میں اس کے لیے کوئی حصہ ہوتا ہے جو مرد وارث ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑا ہوا سارا کا سارا مال ہمارا ہے ماں کو بہن کو یہ بیٹی کو دینا یہ ہماری ذمہ داری اور فریضہ نہیں ہے یہ تو کمزوروں کے ساتھ زیادتی ہے کمزوروں پر تشدد ہے اور یہ تو وہی سوچ ہے جو جاہلیت کے زمانے کے اندر پائی جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ کا اور اس ذہنیت کا خاتمہ کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے کمزوروں میں خواتین و مستورات آتی ہیں ان کا حق اگر ہمارے ذریعے سے دبایا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اور جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا آج سماج کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ جہیز کے نام پر تلک کے نام پر توہاروں میں لیندین کے نام پر بیٹیوں کو جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں جو مال دیا جاتا ہے جو روپیہ پیسہ دیا جاتا ہے جو دوسری چیزیں دی جاتی ہیں باپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب دے کر میں نے اس کو اس کا حصہ دے دیا اب وراست میں اور جائداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں بھائی بھی یہی سمجھ بیٹھتے ہیں باپ دنیا سے جاتا ہے تو بہنوں کو کچھ نہیں دیتے بھائی یہ کہتے ہیں شادی میں خرچ ہو گیا جہیز کے نام پر دے دیا گیا یہ سراسر غلط ہے باپ یا ماں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آٹومیٹک چھوڑے ہوئے مال میں بیٹوں کا حصہ بھی بنے گا بیٹیوں کا حصہ بھی بنے گا حصے کو شریع اعتبار سے برابر برابر تقسیم کرنا چاہیے اگر اس میں کسی بھی طرف سے کوئی خامی ہوگی کوئی نقص ہوگا کوئی کمزوری ہوگی تو یاد رکھئے اور سنیے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے بیان کردہ وعید کو قرآن کریم میں کیا کہا گیا اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا جو لوگ یتیموں کا مال باپ دنیا سے چلا گیا بہنیں یتیم ہو گئیں ظالمانہ طور پر کھا رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں قبضہ جمعے بیٹھے تو یاد رکھو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے انگارے رکھ رہے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے ہیں وہ انگارے بھر رہے ہیں اور ایک دن وہ آئے گا کہ اسی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن ان کو بننا پڑے گا اللہ رب العزت والجلال ہم سب کی اس عذاب سے اور اس خمیازے سے حفاظت فرمائیں